کوپر یعنی تعمبے کی تیاری کوپر یعنی تعمبہ عام طور پر کوپر پائی رائٹس یا کوپر گلانس سے حاصل کیا جاتا ہے اس مقصد کیلئے کپر کو یا ان دھاپوں کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے جس میں سے پہلے مرحلے کا نام ہے کرشنگ اور گرینڈنگ ہوتا یہ ہے کرشنگ اور گرینڈنگ کے عمل میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ کانوں سے حاصل کردہ چٹانوں کے پتھروں کو کرشنگ میں توڑنے پڑنے والی مشین میں توڑا جاتا ہے اور پھر ان ٹکڑوں کو مشینوں کے ذریعے پیس کر گرینڈ کر کے بہت باریک باریک کر دیا جاتا ہے بالکل اس کا پوڈر بنا دیا جاتا ہے دوسرا مرحلہ ہے جسے کہتے ہیں جگنگ اور شیکنگ اس عمل میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کجدہات کے باریک سفوف کو چھانا اور پٹکا جاتا ہے جسے جگنگ اور شیکنگ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں کپر کو بیکار اور فانتو مادوں سے الگ کر دیا جاتا ہے چھان کر تیسرا مرحلہ ہے اسے کہتے ہیں فروت فلوٹیشن پروسس اس پروسس کے نتیجے میں ایک بڑے سے طلاب میں خوز میں اس کے کپر کے کچدہات کو کامبے کے کچدہات کو کہ سفوف کو جو پوڈر کی شکل میں ہوتا ہے پانی اور تیر کے ساتھ ملا کر اس کو خوز میں ڈال دے جاتا ہے اور خوز کے اس طلاب کے پیندے سے گرم اور تیز ہوا داخلی جاتی ہے جس کے نتیجے میں جو کپر کی کچدہات کے ذرات جو ہیں وہ تیل اور پانی کے میزے کے اوپر تیرنا شروع جاتے ہیں اور اس طریقے سے اوپر تیرتے ہوئے ان ذرات کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے یہاں بات ختم نہیں ہوتی پھر آگے چوتھا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور چوتھے مرحلے کا نام ہے روستنگ اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہاں اس کو روست کیا جاتا ہے کپر کے ان ذرات کو دھونا جاتا ہے بہت تیز گرم ہوا کے ذریعے اس کو بھٹی سے بزار کر گرم کیا جاتا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں میٹر سلفائیڈز کی تقصید ہو جاتی ہے یعنی اس میں اکسیجن شامل ہو جاتی ہے اور سلفر سلفر ڈائی اکسائیڈ کی شکل میں اس میں سے خارج ہو جاتا ہے مسابات آپ کے سامنے چوتھا مرحلہ ہے پانچوہ مرحلہ ہے اسے کہتے ہیں سملٹنگ جی ہاں کیا؟ سملٹنگ اس عمل میں جو روست کی ہوئی کچ دھات ہے اس کو ریت اور کوئلے کے آمیزے کے ساتھ بلاسٹ فرنس میں گرم کیا جاتا ہے اس مسابات آپ کے سامنے ہیں اچھا اس سملٹنگ کے عمل کے نتیجے میں سلیگ ایک میلی سی شکل میں اس کے اوپر تیرنے لگتا ہے اور پگلے ہوئے کاؤپر کا جو آمیزہ ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے جسے میٹ کہتے ہیں اور سلیک کو بھٹی میں موجود سراخش میں سے الگ کر دیا جاتا ہے اور جو باقی ماندہ مکسچر ہے اسے ہوا اور ریت کے ذریعے دوبارہ گرم کیا جاتا ہے اس سارے عمل کو سلیک کہتے ہیں اور اس عمل کے لیے میں آئرن سلفائیڈ بھی سلیکیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے الگ کر لیا جاتا ہے اور اس تقریبے سے تقریباً سارا آپ کو پر کیوپرس سنفائیڈ میں بدل جاتا ہے اس کو سفید دھات یا امدہ دھات بھی کہا جاتا ہے مساوات آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی یہاں کام فتم نہیں ہوا ساتھوہ مرالہ ہے جسے کہتے ہیں بیسمرائزیشن بیسمرائزیشن کے عمل میں بلاسٹ فرنس سے حاصل کردہ میٹ کو بیسمر کنورٹر میں منتقل کیا جاتا ہے اور تیز گرم ہوا دکھے کی جاتی ہے کوک اور دیگر آلائشوں کے جلنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے جو کپر کو دوبارہ پگلا دیتی ہے یہاں اگر آئیرن سلفائیڈ رہ گیا ہو تو وہ بھی ریت کے ساتھ مل کر سلیک کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس محلے پر کیوپرس اکسائیڈ اور کیوپرس سلفائیڈ مل کر ایس او ٹو بناتے ہیں اور کوپر الگ ہو جاتا ہے مسابات آپ کو سکریم پر اس بیسمرائزیشن کے بعد جو حاصل ہونے والی کوپر ہے وہ نائیٹی ایٹھ سے نائیٹی نائی پائنٹ فائیو پرسنٹ تک خالس کپر ہے اس لیے اس کو بلسٹر کپر بھی کہتے ہیں اور آخری عمل جو ہے کپر حاصل کرنے کا اسے کہتے ہیں ریفائننگ آٹھما مرالا ہے یہ کپر حاصل کرنے کے سلسلے میں اس ریفائننگ کے عمل میں بلسٹر کپر کو مزید اگر خالس بنانا ہے تو اس کی الیکٹریکل ریفائننگ ہوتی ہے اور اس مقصد کے لیے اسے خاص قسم کے سل بنا جاتے ہیں جن میں خالس کپر اور بلسٹر کپر کی پلیٹیں لگائی جاتی ہیں اور خالس کپر کی پلیٹیں کیتھوڑ کا کام کرتی ہیں جبکہ بلسٹر کپر کی پلیٹ اینوڈ کا کام کرتی اور کپر سلفیٹ کا محلول جس میں پانچ فیصد سلفیورک ایسٹ شامل ہوتا ہے وہ برک پاشیدے کا کام کرتا ہے اور جب اس سیل میں سے بجلی گزاری جاتی ہے تو ایک کیمیائی عمل ہوتا ہے اس عمل کے نتیجے میں بلسٹر کپر کی پلیٹیں گھل کر ختم ہو جاتی ہیں اور خالس کپر کیتھوڑ پر جمع ہو جاتا ہے ابھی بھی اگر کچھ ملاوٹی اور کسافتیں ہوں تو وہ پہندے میں بیٹھ جاتی ہیں اور بالکل خالس کپر ہمیں حاصل ہو جاتا ہے